ان کی یاد تو مجھے ہر قدم پہ آتی ہے جس دن میں نومینیشن فائل کرنے جا رہی تھی اس دن میں میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہے باپا میرے سر پہ ہاتھ فیر رہے تھے پھر وہ مجھے شگن بابا شگن بابا کہہ کے بلاتے تھے تو مطلب وہی چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ مجھے اس طرح ملانے والا کوئی نہیں رہا اس سمائے ہم موجود ہیں جمہو کشمیر کے ڈوڑا زلے میں شگن جی سب سے پہلے آج تک سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت دانیواد شگن جی سب سے پہلے میں یہی پرشن پوچھوں گا کہ آج پردان منتری نریندر موڈی یہاں آئے تھے انہوں نے ایک بڑی وشال ریلی کو یہاں پر سمبودت کیا اور اپنے سمبودن میں انہوں نے آپ کی بات کہی اور آپ کو بیٹی کہہ کے پوکارا سب سے پہلے میں اسی وشے پر پوچھنا چاہوں گا کہ پردان منتری نے جب آپ کو بیٹی کہہ کے پوکارا تو آپ کے مند میں کیا چل رہا تھا اس سمائے جی میرے مند میں یہی چل رہا تھا کہ مطلب ہمارے وشوے کے سب سے لوگ پریے نیتا آ کے مجھے آشروات دے رہے ہیں لیکن جن کی مجھے ہر سمیں ضرورت ہے وہ لوگ ہی یہاں نہیں ہیں مطلب میرے پاپا چھوٹے پاپا مطلب جن کو میں اتنا میس کر رہی تھی آج مطلب ساری دنیا آ کے مجھے اتنا پیار دے رہی ہے پر وہ یہاں ہے نہیں تو اس چیز کو میں بہت میس کر رہی ہوں شاگون جی چونکہ آپ آتنگواد سے پیڑت ہے تو ہماری سہانبوتی آپ کے ساتھ ہے ہماری سمویتنا آپ کے ساتھ ہے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پتا جی اور آپ کے چاچا جی کی آتنگواد یونی حتیہ کی دوہزار اٹھارہ میں تب آپ چھوٹی تھی اب آپ چناوی میدان میں ہیں تو یہ ٹرانزیشن کیسے ہوا یہ فیصلہ کتنا کٹھن تھا کہ آپ چناو لڑے یہ فیصلہ آپ کے لئے کتنا کٹھن تھا جی سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بارے میں یہی کہوں گی کہ ہمارا پورا پریوار جو ہے وہ بچپن سے میرے پتا جی میرے چاچا جی جن سنگ سے جڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب میں گیاروی میں تھی تو میں بھی ودیارتی پریشت سے کہیں نہ کہیں لنک تھی تو بعد میں ہمارے ساتھ پڑھائی کے جو سلسلے چلتے رہے اس وشے میں میں کافی دیر تک باہر رہی اور اس کے بعد جب پتا جی کا یہ حادثہ ہوا تو میں گھر پہ ہی ہوتی تھی تو اب جب بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے مجھے پرتیاشی گھوشت کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا وشواس کی جیت ہو سب کے ساتھ کی جیت ہو اسی لئے میں یہ چناو میں اتری ہوں اور میری پوری کوشش رہے گی میں یہاں کے تمام لوگوں کی سیوہ کے لئے ہمیشہ اگرسر رہوں شاکون جی اگر آپ کی پڑھائی لکھائی کی بات کرے تو آپ نے تو ایم ٹیک کیا ہے اور سنے میں آ رہا ہے کہ آپ پی ایش ڈی بھی ابھی کر رہی ہیں تو آپ پی ایش ڈی کی پڑھائی ابھی کر رہی ہیں ایم ٹیک آپ نے کیا ہے تو آپ کے سامنے کریئر کے روپ میں کئی افسر ہو سکتے تھے تو راج نیتی کو ہی آپ نے اب کیوں چنا جی کریئر کے روپ میں میں افسر ابھی اس ٹائم پہ میں پی ایش ڈی کر رہی تھی تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے پرتیاشی گھوشت کیا جا رہا ہے تو میرے پوری پریوار نے کہا نہیں آپ کو لڑنا چاہیے اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنے سماج کی بات رکھ سکو جیسا کہ آپ کے پاپا آپ کے چھوٹے پاپا آپ کے سماج کے لئے ہمیشہ اگرسر رہتے تھے وہ دن نہیں ریکھتے تھے وہ رات نہیں دیکھتے اپنے سماج کے لوگوں کے لئے وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے تو اگر آپ کو پارٹی یہ موقع دے رہی ہے تو آپ کو اپنے سماج کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو اپنے سماج کی آواز اٹھانی پڑے گی جیسے مددے کے ساتھ میں آگیا ہے شکون جی پچھے ایک چیز بتائیے کیونکہ آپ راجنیتی میں آئے ہیں تو کیا یہ بہاو بھی آپ کے مند میں تھا کہ آپ راجنیتی میں آئیں گے آپ اس سمجھے پرتیاشی ہیں کشتوار بیدان سبا شیطر سے اور اگر آپ چنکر آتی ہیں تو آپ یہاں کی جنتہ کی سیوہ بھی کر سکتی ہیں تو آپ کو کیا لگا یہ سچی شردھانجلی ہوگی آپ کے پتا کے لئے آپ کے چاچا کے لئے جی ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے میں علاقے کا دورہ کر رہی ہوں میں جگہ جگہ جا رہی ہوں لوگوں سے مل رہی ہوں تو جس طرح سے لوگ مجھے پیار دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شردھانجلی جو ہے یہ لوگ ہی ارپید کر رہے ہیں میرے پتا اور میرے چاچا جی کو اور نہ صرف میرے پتا اور چاچا جی کو بلکہ ہمارے اریکوں ویر جو شہید ہوئے ہیں اس چندربھاگا سے ان سب ہی شہیدوں کے لئے یہ شردھانجلی ہوگی اور جتنا بھی ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا پریوار ہے ہمارا کشتوار ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب لوگ جس طرح سے مجھے سرا رہے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہے وہ سنگٹیت ہو کے کام کر رہے ہیں وہ پرتیک قدم قدم پہ میرا مارک درشن کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہے یہ ایک الیکشن نہیں رہا یہ الیکشن جو ہے ہمارے پورے سماج کی ایک لڑائی ہو چکا ہے جس میں ہمارا سماج جو ہے وہ سیوہ کے لیے ایک موقع چاہتا ہے اور جس میں میں بھی ایک سینک کی بھانتی لڑ رہی ہوں اور ہم سب لوگ سیوہ کا افسر چاہیں گے اپنی جنتہ سے شگون جی آپ چناوی میدان میں ہیں چناو لڑ رہی ہیں آپ اپنے پتا جی کو اپنے چاچا جی کو کافی مس کر رہی ہوں گے آج جی مطلب ان کی یاد تو مجھے ہر قدم پہ آتی ہے جس دن میں نومینیشن فائل کرنے جاری تھی اس دن میں میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں اور آج بھی جب پردان منتری جی آئے میں کہیں بھی جاری ہوں وہاں لوگوں سے سن رہی ہوں کہ آپ کے چاچا جی کو ہم جانتے تھے آپ کے پتا جی کو ہم جانتے تھے میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا کہ لوگوں کو وہ ابھی تک یاد ہیں اور میری پوری کوشش رہے گی جس طرح وہ اپنے سماج کے لیے دن نہیں دیکھتے تھے رات نہیں دیکھتے تھے اس طرح میں بھی پوری کوشش کروں گی پوری کرتاو نشٹا سے کام کروں گی تاکہ میں اپنے سماج کو آگے بڑھاؤں یہاں کے وکاس کی بات کر سکوں یہاں کے سرکشا کی بات کر سکوں یہاں کے مہیلاؤں کے مددے اٹھا سکوں شکون جی آپ کے جو پتا جی ہیں آپ کے جو چاچا جی ہیں جنہوں نے شہدت دی وہ شہید ہوئے آتنگوادیوں نے ان کی ہتیا کی مجھے بتا یہ کوئی سمرتیاں ہیں پتا جی کی جو آج آپ ہم سے ساجہ کچھ کرنا چاہیں گے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لئے کافی پیڑا دائک ہیں لیکن ہم جانا چاہیں گے کوئی سمرتیاں جو آپ ساجہ کر سکتے ہیں جی ایک نومبر سے پہلے ایک دن پہلے ہم رات کو سوئے ہوئے تھے مطلب ہم سب لوگ جوائنٹ فیملی تھے تو مطلب ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے پاپا میرے سر پہ ہاتھ فیر رہے تھے پھر وہ مجھے شگون بابا شگون بابا کہہ کے بلاتے تھے تو مطلب وہی چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ مجھے اس طرح بلانے والا کوئی نہیں رہا اس میں کافی بھاوک ہو رہی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں یہ پیڑا ہے تو اگر آپ چنکر آتی ہیں تو آپ وہ کیا کاری کریں گی جس سے آپ کا پورا پریوار گوروانویت محسوس کرے یا آپ کے پتا جی چاچا جی جہاں بھی سمجھ ہوں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ویکنڈ دھام سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا کاری کرنا چاہیں گی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پتا جی کے لئے آپ کی اشرت دھانجلی ہوگی جی میں ہر وہ کاری کروں گی جو میری جنتا چاہتی ہے اور جو میری جنتا نے سوچا بھی نہیں ہوگا جس طرح اگر ان وہ سب لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا وشواس مجھ پہ جتا رہے ہیں تو میں ہر ممکن پریاس کروں گی جو ان کی کلپناوں سے پرے ہوگا کشتوار کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں کے سیکیوریٹی کے لیے وہاں کے روڈز کے لیے وہاں کے انفرسٹرکچر کے لیے وہاں کے ایمپلائیمنٹ کے لیے جب آپ پرچار کے لیے جاتی ہوں گی چونکہ یہ جو شیتر ہے چندربھاگا شیتر اس نے آتنگ کا وہ کالا دور بھی دیکھا ہے کس پرکار سے آتنگ وادیوں نے نرسنگھار کیے یہاں پر تو جب آپ ان پریواروں سے بھی ملتی ہیں ان کے بچوں سے بھی ملتی ہیں یا آپ کے حمومر جو ہوں گے لڑکے لڑکیاں تو ایک تو کومن پیڑا ہے آپ ان کی پیڑا سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کی پیڑا سمجھ سکتے ہیں تو ان سے آپ کی کیا بات چیت ہوتی ہے جب آپ ان سے ملتے ہیں جہاں بھی میں جا رہی ہوں سب لوگ مجھے اتنا پیار سے مل رہے ہیں مطلب لڑکیاں تو اتنی خوش ہو کہ میں ابھی کل ایک جگہ پہ گئی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کہا یہاں لڑکیاں دن کے دو بجے سے لے کے رات کے یارہ بج رہے تھے وہ تب تک میرا انتظار کر رہی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ مجھ پہ اتنا پیار جتا رہے ہیں اتنا وشواش جتا رہے ہیں میں بھگوان سے ماں بھگوٹی سے یہی پراتھنا کروں گی کہ میں ان کی ہر امید پہ کھرا اتروں جو چیزیں انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچی ہوں گی میں وہ ہر سکھ سوویدہ ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گی بھارتی جنتہ پارٹی کے مادیم سے شگون جی اگر آپ چھڑ کر آتی ہیں آپ ایک ودھائک بنیں گی آپ کی پراتھمکتہ کیا ہوگی کشتوار کی جنتہ کے لئے اور کشتوار کی جنتہ سے آپ کی اپیل کیا ہوگی جی میری پراتھمکتہ تو یہی رہے گی جس طرح سے انہوں نے ہماری زندگی اجاڑی اور بھی انیکوں پریواروں کی زندگی اجاڑی کیونکہ جب آپ کے گھر سے ایک حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے سے اُبھرنے میں کافی سمیہ لگ جاتا ہے تو پہلی پراتھمکتہ تو میری یہی ہوگی کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ایشیوز ہے جن آتنگ وادیوں کو یہاں کی سرکاروں نے بڑھاوا دیا ہوا ہے اس آتنگ واد کی جڑوں کو ہم نے اکھار کے فینکنا ہے پہلی پراتھمکتہ تو میری یہی ہوگی اور اس کے بعد وہاں پہ اس ٹائم پہ ایک ٹوریزم کا جو ہے وہ کافی اچھا وہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے ٹوریزم کو بڑھاوا دیا جائے وہاں کی ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دیا جائے وہاں پہ ایمپلائیمنٹ کو بڑھاوا دیا جائے اور وہاں پہ کچھ سرکاریں جو ہے اس ٹائم پہ وہاں پہ لوگوں کو نشے میں مقتلا کر کے ووٹ کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کشتوار سے نشے کو بھی اکھاڑ کے فینکا جائے اگر ہم جمہو سنبھا کے جو پروتیت زلے ہیں جس میں کشتوار بھی شامل ہے جہاں سے آپ چناؤ لڑ رہی ہیں آتنگوادی حرکتیں ہو رہی ہیں تو کتنا چنتا جنک ہے کیونکہ اس شیطر نے وہ کالا دور بھی دیکھا کتنا چنتا جنک ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر نیانترن کیسے پائے جا سکتا ہے جی ابھی کل بھی میں ایک جگہ گئی تھی تو وہاں پہ میرے بردر کو کال آ رہی تھی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ ہم آٹھ بجے کے بعد آپ کو کیمپین کرنے نہیں دیں گے تو ہم نے کہا ہم نے اپنے لوگوں کے بیچ میں جانا ہے ہم اب کام کرنے نکلے ہیں تو ہم آتنگوادیوں کے ڈر سے تو رکنے والے ہیں نہیں آپ کو کوئی آتنگوادیوں کا کوئی ڈر بھہر نہیں ہے نہیں بلکل نہیں جن آتنگوادیوں نے آپ کے پتا جی اور آپ کے چاچا جی کی حتیہ کی کیا سندیج دیں گے آپ کیا کہیں گے آپ ان آتنگوادیوں کو میں یہی کہوں گی کہ وہ جو کائرانہ حرکتیں کر رہے ہیں جس طرح سے وہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں وہ یہ حرکتیں کرنا بند کر دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جس مقصد سے وہ ہتھیائیں کی ہوئی ہوں گی آپ تو چناوی میدان میں جاری چناو لڑ رہی ہیں تو آپ ایک بڑا سندیج دے رہی ہیں کہ آپ ان سے ڈریں گے نہیں یہ تو ان کے لیے بہت بڑا سندیج ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے میں تو پولیٹکس میں تھی نہیں پھر بھی انہوں نے اگر مجھے اس جنگ کے میدان میں اتارا ہے تو کچھ سوچ کے اتارا ہوگا اور میرا ان کو یہی سندیج ہے کہ ان کی جڑوں کو اکھاڑ کے ہم لوگوں نے فینکا نہیں تو ہمارا نام بدل دینا شکون جی مجھے بتائی آپ کو یہ جانکاری کب ملی کی پارٹی چاہتی ہے کہ آپ چناو لڑے آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا یہ جانکاری کب آپ کو ملی کیا پہلے سے آپ سے باتچیت چل رہی تھی جن ماسٹ می کے دن میرا برڈے بھی تھا اور اسی دن مجھے یہ چیز پتا چلی آپ کو فون کر کے بتایا گیا کہ پارٹی چاہتی ہے کہ آپ چناو لڑے تو آپ نے سیدھا اسی سمجھ سویکار کیا یا آپ نے کچھ سمجھ لیا سوچنے کا جی کچھ سمجھ لیا اور پریوار کے سدسیوں کے بیچ میں باتچیت ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں اگر پارٹی چاہتی ہے پارٹی آپ کو لوگوں کا سیوہ کرنے کا موفصر دے رہی ہے اور ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو ویسے بھی لوگوں کے کام کرنا اچھا لگتا ہے تو اب آپ ایک اچھے طریقے سے کریے لوگوں کے کام تو پھر جب سب نے سمجھایا تو میں نے کہا شاگونج ایک آخری سوال مجھے بتائیے کہ آپ کتنا آشوست ہے اپنی جیت کے لئے کیونکہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹ ہے جہاں سے آپ چناو لڑ رہے ہیں یہ کافی مشکل سیٹ ہے کیا لگتا ہے آپ کو جس پرکار سے آپ لوگوں کے بیچ جا رہی ہیں آپ پرچار کر رہی ہیں کیا ریسپونس مل رہا ہے جنتا سے اور آپ کتنا آشوست ہے اپنی جیت کے بارے میں جیت جنتا تو مجھے بہت سرار رہی ہے بہت آشروات دے رہی ہے شاید ابھی جو ہمارے وپکش میں کھڑے ہوئے ہیں وہ اس ٹائم پہ کوئی ریلی نہیں کر رہے لوگوں سے مل نہیں رہے بس شام کے ٹائم نکلتے ہیں نوٹوں کی گڑیاں لے کے جو انہوں نے لوگوں کا خون پسینہ چوس کے نکالے ہوئے ہیں وہ ماتنے چلے جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بنے گی باقی جیت کا یا ہار کا وہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا شوگن پریہار جی آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی اس کے لئے بہت بہت دھنیواد ہماری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اوجوال بھوشے کے لئے جی دھنیواد تو یہ تھی شوگن پریہار بھارتی جنتا پارٹی کی پرکتیاشی کشتوار ویدھان سبا شیطر سے انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی شوگن پریہار کے پتا جی اور ان کے چاچا جی کی ہتیا آتنگ وادیوں نے دوہزار اٹھارہ میں کی تھی ان کے جو چاچا انیل پریہار تھے وہ جمہو کشمیر بھارتی جنتا پارٹی کے پردیش سچیف تھے اور ان کے بھائی اجید پریہار جو کشتوار کے پتا جی تھے ان دونوں کی آتنگ وادیوں نے کشتوار میں دوہزار اٹھارہ میں ہتیا کر دی پورے پریوار پر سنکٹوں کا پہاٹ ٹوٹ پڑا دکھوں کا پہاٹ ٹوٹ پڑا لیکن شگن نے اب ہمت دکھائی ہے سہاز دکھائی ہے اور یہ چناؤ لڑ رہی ہے ویڈیو جنرلی سیرچ کمار کے ساتھ پیسو نیل بھٹ جمہو کشمیر ڈوڑا آج تک